اتر پردیس نکائے چناؤں کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے بڑا اعلان ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس بار نکائے چناؤں میں مسلمانوں کو بھی پارٹی اپنا ٹکٹ دے گی اور پرتیاسی بنا کر چناؤں میدان میں ہوتا رہی گی اس پر مسلم سماج کے لوگ کیا مانتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کشش وارسی صاحب ہیں بارسی صاحب یہ بتائیے بھارتی جنتہ پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ نکاح چنان اکتر پردیس میں مسلمانوں کو بھی پارٹی ٹکٹ دے گی دیکھئے ویسے تو اس پارٹی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اب اس پر آئی دیتی بھی ہوگی اپنا کھیل کھیلیں گے لوگ جنہیں اپنا ورڈ بینک سرکتا ہوا دیکھے گا وہ بھی کچھ بولیں گے لیکن میں ایک بات ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر بی جے پی کن مسلمانوں کو ٹکٹ دے گی انہی مسلمانوں کو ٹکٹ دے گی جنہیں اور پارٹین ہیں ٹکٹ دیتی چلی جو مسلمان جتاؤں ہوں گے انہی کو ٹکٹ دے گی بچ nearby جتاؤں کا پیمانہ بتا دی جے جتاؤں کا پیمانہ کیا ہے میں ہی کہتا ہوں کہ کیا انہی مسلمانوں کو ٹکٹ دی جائیں گے جو کٹ gauche پندی سوچ رکھتے ہیں جو سیاست کی آر میں جنہوں نے پی ای فائی کا سمرتن کیا ایسی سوچ کے مسلمانوں کو دیں گے جو سویزم کے خلاف ہیں ایسی سوچ کے مسلمانوں کو دیں گے بھائی بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی صوفی سموات کر آیا اس سے پہلے پسماندہ سمیلن کیے تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح کے لوگوں کو دیے جائیں گے ٹکٹ یا جو بھی اچھی سمجھے گی پارٹی لیکن مسلمانوں کو بھارتی جنتہ پارٹی اپنا ٹکٹ دینے کا اعلان کر رہی ہے یہ ایک بڑی میسیج تو ہے نہیں بہت اچھا میسیج ہے یہ بہت اچھا میسیج ہے مجھے خوشی ہوئی یہ سننے کے بعد کہ پارٹی اسی پیٹرن پر کام کر رہی ہے جو اس کا نعرہ ہے سب پر ساتھ سب کا بھی خاص لیکن جن مسلمانوں کو ٹکٹ دے جائیں گے ان کی سوچ کیا ہوگی آگے جاگے وہ کہیں دلدو نہیں بدل لیں گے آگے جاگے وہ کہیں تو کیا ہونا چاہیے مطلب نہیں دے مسلمانوں کو ٹکٹ دے لیکن ان مسلمانوں کو دے جو راشت وات کی بات کریں جو دیش پریم کی بات کریں جو حسینیت اور مولائیت کا پیغام دیں جو رسول اللہ کا صحیح میسیج جو ہے دیش کو دیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور دیش کو بدنام کر رہے ہیں ایسے مسلمانوں کو بی جے پی کھا دے ہی ٹکٹ نہ دے اس سے اچھا تو یہ ہے کہ دے ہی نہ آپ کو اگر موقع ملتا ہے ٹکٹ دیتی ہے بہت شکر تو آپ چناؤ لڑیں گے دیکھیں میں تو رائی نیزی کا آدمی ہوں نہیں نہ میرا سیاستوں کے تعلق ہیں میں تو سوویزم اور شاہر آدمی ہوں اور دراصل میں تو یہ اپیر کرتا ہوں بی جے پی سے کہ ہم جیسے لوگوں کو جو یہ باخایدہ کوٹا ہوا کرتا تھا یہ کوٹا غیاب ہو گیا ہم تو پوچھا جائے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ راشت وات کی بات کرنے والا کون مسلمان ہے یہ بتائیے کیا اس سے بھاجت پا کو فائدہ ہوگا یا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کا جو کور ووٹر ہے ہندو ووٹر وہ کہیں سے ناراض ہو کے دور تو نہیں جا سکتا ہے دیکھئے اکباب دانو باشپا کو اس سے فائدہ ہوگا اور اب وہ لوگ چھیکھیں گے جن کا ووٹ بینک سکھے گا اور دراصل اس میں کوئی دونائی نہیں کہ باشپا اپنے اس دعرے کے اوبر اب کام کر رہی ہے اور بہت تیزی سے کر رہی ہے اور اس نے آدھیا دم کے اوبر صوفیزم کے اوبر کتنا بڑا کام کیا ہے کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ بھاجپا کو مسلم ووٹر بینک بڑی تعداد میں مل سکتا ہے جی اس بی جے بی کو ووٹر بینک جو ہے مسلمانوں کا ملے گا اور اس سے بی جے بی کو فائدہ ہوگا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کا سواگت کرتے ہیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ بی جے بی مسلمانوں کو ووٹر دینے کی بات کر رہا ہی سوال وہی ہے کہ کن مسلمانوں کو ووٹر دے گی بس دیکھنا یہ جن کو اور پولٹیکر پارٹیاں دیتی آئی ہیں کیا ایسی سوچ کے مسلمانوں کو ووٹر کو ٹکٹ دے گی یا نئی سوچ کے لوگ اچھے سوچ کے لوگ راشتوات کی سوچ کے لوگوں کو آگے لائے جائے گا دیکھیں ان کا ماننا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی نے جو فیصلہ لیا ہے مسلموں کو ٹکٹ دینے کا یہ اچھا ہے لیکن اس طرح کے مسلموں کو بھارتے جنتہ پارٹی ٹکٹ دے جو راشتوات کی بات کرتے ہیں عبد الرحمن ای بی پیوز نیٹورک مرد واد